اب پہلی دو آیتیں کونسی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کتب آلیکم اس سیاں وکما کتب آلالنزین من قبلیکم لان لکم تتخون یا ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے وہ جنگ کے لئے کرواتے تھے گھوڑوں کو تیار تمہیں تقویٰ کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بھوک کو قابو میں رکھ سکو شہوت کو قابو میں رکھ سکو پیاس کو برداشت کر سکو اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے تمہیں نکلنا ہوگا اس میں بھوک بھی آئے گی پیاس بھی آئے گی اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لئے اور یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے رکو سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی روزہ کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہیدا قتال کے لئے جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا سوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لئے ایام مادودات گنتی کے چند دن ہیں یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ دو تین دن سے زیادہ مادود جو ہے وہ زبان میں نو سے زیادہ نہیں ہو سکتا مادودہ جب آئے گا ایام مادودات یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے مادودات مادودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے لیکن مادودات جمع قلت ہے گنتی کے چند روز ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ان میں بھی یہ رعائت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو اَوَنَا سَفَرٍ یا سَفَرْ پَرْ ہو فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ تو وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں وَحَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فِدْيَةٌ تَعَابُ مِسْكِينَ وہ فِدْيَةٌ ایک مِسْكِينَ کا کھانا کھلانا ان آیات کے تفسیر میں جیسا کہ میں نے ارز کیا مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اب میں ان کی بحث بھی نہیں جا سکتا جو میں نے اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی ہیں میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت اور یہ امام رازی کے الفاظ ہیں کہ یہ فرضیت عَلَتْتَعِيِنَ نہیں تھی بلکہ عَلَتْتَخْيِيرَ تھی فرض تو ہے روضہ لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے اگر تم نہیں تکھنا چاہتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو تو گویا کہ تدریجا انہیں لانا تھا چونکہ اس قات کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے فَمَنْ تَتَوْوَا خَيْرًا فَهُوَا خَيْرُ اللَّهِ اور جو اپنی جیس سے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو وہ اس کے لئے خیر ہے روضہ بھی رکھیں اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دونوں کام کریں تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں اس کے لئے بہتر ہوگا وَاَنْ تَسُومُ اور دیکھو اگر روضہ رکھو خیر لکو من کنتم تعلبون یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے اب آ رہی ہیں دو آیتیں جو خاص رمضان کے روضے سے متعلق ہیں حکمت اور غرض و غایت پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ یہ چھے آیتیں شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا خدل لننا سے و بینات من الحدا والفرقاد لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت کے بھی روشن بینات باتیں والفرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّارَةُ تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یا جو شک بھی مقیم ہو اس مہینے میں مسافر نہ ہو فَلْيَسُمْحُ اس پر لازم ہے کہ روضہ رکھیں اب وہ وجوب علیت تخییر ختم ہو گیا اب وجوب علیت تعیین اب یہ لازم ہے یہ پلکنا ہے ایک ریاض باقی رکھی وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْا سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامِنْ اُخَرْ جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں يُرِيدُ اللَّهِ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا یہ لوگ اپنے وہاں پر سختیاں جہلتے ہیں شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روضہ رکھے ہوئے حالانکہ یہاں اجازت نہیں ہوئی ہے یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سردنش کی کچھ نے ایک جہاد اور قتال پر نکلے تھے کہ کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روضہ رکھ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے جن لوگوں کا روضہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے منزل کا کام کیا تو حضور نے فرمایا کہ لَيْسَ مِنَ الْبِرْرِ اَسْسِيَا مُفِدْ سَفَر روضِ رمضاء اس میں سفر میں روضہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں لیکن ہمارا تصور غور ہے ایک سو پانچ بہار چڑھا ہوا روضہ نہیں چھوڑوں گا بھئے روضہ تو میں نے رکھا ہوا یا روضہ تو میں نہیں چھوڑوں گا حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفرانی نعمت ہے وَلَيْتُكْبِرُ الْعِدَّةِ لیکن تمہیں عِددت اور تعداد پوری کرنی ہوگی وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ نہیں ہے وَلَيْتُكْبِّرُ اللَّهَ لَا مَا هَدَاكُمْ وَتَاكِ تُمْ تَكْبِيرُ کرُوَ اللَّهَ کی اس پر جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور کہ تم شکر کر سکو اس نعمت عزمہ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے اس موضوع پر میرا کتاب چاہ عظمت سوم اور عظمت سیام و قیام قرآن اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں کیا حکمت ہے کیا غرض و غایت ہے کیا مقصد ہے اور آخری منزل کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کم زور پڑے روحِ ربانی جو تم میں پھوکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو دن میں روضہ رکھو اس حیوانی وجود کو درہ کم زور کرو دماؤ اس کے تقاضوں کو رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو اس پر حیات آبِ حیات کا ترشع ہو نتیجہ کیا نکلے گا تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابرے گی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ تقرب إلى اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب دور نہیں مجھے پیدا ہوگا